آفیت ایک ایسی چیز ہے کہ شاید اس سے زیادہ جامع بھلائی کوئی اور ہو نہیں سکتا حدیث میں بھی فرمایا نبی کریم سر وعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی سے کوئی بھی بھلائی آفیت سے زیادہ جامع نہیں مان سکتا سب سب جامع بھلائی انسان کے حق میں کیا ہے آفیت اب آفیت مردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اس لئے اس کی کیا تشریح کرو لیکن اگر غور کرو تو آفیت کے کیا معنی ہے کہ آدمی کو کوئی تکلیف نہ ہو کوئی تکلیف نہ ہو راحت ہو پریشانی نہ ہو سکون ہو بیماری نہ ہو صحت ہو ناکامی نہ ہو کامیابی ہو یہ سب کیزیں آفیت میں داخل ہے اگر آدمی سہت مند نہیں ہے تو آفیت حاصل نہیں اگر سہت مند تو ہے لیکن گھر کا مال خراب ہے روز لائیاں ہوتی ہیں گھر میں علیہ آدمی اللہ تو سہت مند تو ہے لیکن سکون برباد ہے ذہنی سکون میسر نہیں آفیت نہیں سہت ہے گھر میں سکون بھی ہے لیکن کھانے کو روٹی نہیں ملتی روزگار نہیں ہے تو آفیت نہیں اور یہ تو دنیا کے کام ہے اور آخرت کے کام یہ ہے کہ اگر فرزگار دنیا کے ساری نعمتیں مجسر ہیں ساری نعمتیں مجسر ہیں روپیہ پیسہ بھی ہے گھر بار بھی ہے بیوی بچے بھی ہیں گھر والے بھی ہیں اور سہت بھی ہے تندرستی بھی ہے سبھی کچھ ہے لیکن دین نہیں ہے علیہ آدمی اللہ دین نہیں ہے نماز کی فکر نہیں اور حلال و حرام کی تمیز نہیں گھر میں حرام آمدنی آ رہی ہے اللہ لے تلالے سے کھائی جا رہی ہے نماز کا وقت ہو گیا نماز کی فکر نہیں جماعت کی فکر نہیں رمضان آ گیا روزے کی فکر نہیں اللہ تعالیٰ بھر مسلمان کو اس بے آفیتی سے محفوظ ہے یہ آفیت تو یہ آفیت نہیں ہے اس لیے کہ جو کچھ کھا رہا ہے ایسے حالت میں یا جو کچھ برت رہا ہے یہ تو جہنم کا انگاہ بننے والا ہے اس لیے اس لیے آفیت کام ہوگی آفیت کم ہوگی جب دنیا کے اندر بھی سکون محسر ہے الحمدللہ اور ساتھ ساتھ اللہ جلدلالہو کی طرف توجہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی ہے اس کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں اور معصیتوں سے گناہوں سے استناب بھی ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل بھی جاری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل جاری ہے تو آفیت بھی تو اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مفقود ہو گئی آفیت نہ رہی تو حضور فرما رہا ہے کہ آفیت مانگو اللہ تعالیٰ آفیت مانگو اللہم انہیں صدق الحفو والعافیت آفیت مانتا ہوں اب آفیت میں سب کچھ آگیا کہ نہیں آگیا ساری مسیبتوں سے نجات آگئی ساری مشکلات سے نجات آگئی ساری بلائیوں کا حضور آگیا لیکن آگے پھر تفصیل کر دی کہ فی دین ہی آفیت مانگتا ہوں اپنے دین میں اور اپنے دنیا میں اللہ آفیت مانگتا ہوں دین میں بھی اور دنیا میں بھی دین میں آفیت میں نے ابھی عرف کیا یہ کہ اے اللہ میرے عقیدے صحیح ہو اگر عقیدے صحیح نہیں ہیں تو دین کی آفیت نہ ہوئی کیونکہ وہ عقیدے کی خرابی مجھے آخرت میں بارال اللہ بچائے عذاب کی طرف لے جائے گی علیہ و بللہ لہذا آفیت نہ ہوئی عقیدے میں خرابی ہوئی عقیدے میں خرابی نہ ہو عمل میں خرابی نہ ہو عمل میں ایسی خرابی جو مجھے جہنم کی طرف لے جائے تو وہ کیا آفیت ہوئی فرض کرو علیہ و بللہ ساری زندگی کسی کی راحتوں میں گزری خوشیوں میں گزری اور کوئی تکلیف پریشانی پیش نہیں آئی کوئی مضیبت پیش نہیں آئی لیکن جو ہی مرا اور آنکھ بند ہوئی اور اس کے وقت کے بعد سے جو عذاب کے کوڑے برسنے شروع ہوئے علیہ و بللہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلا گیا تو وہ آفیت کس کام کی جو دنیا میں ملی تھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایسے شخص کو قیامت کے دن بلائے جائے گا کہ جس سے جس نے زندگی بھر تیش و آرام میں وقت گزرا اور کبھی کوئی قابل ذکر مصیبت پیش نہیں آئی خوب عللے تللے کیے زندگی بھر جب میدانِ حشر میں بلائے جائے گا تو فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ذرا بھئی اس سے پوچھو کہ کیوں بھئی کیسے زندگی گزری تمہاری تو وہ کہہ گا جی میں تو بڑے آرام سے زندگی گزری اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی بھئے عیش و عصرت میں وقت گزرا تکلیف کبھی دیکھی ہی نہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ذرا سا اس کو جہنم کے قریب کا چکر لگا کے لے آؤ جہنم کے قریب سے چکر لگا کے اس کی ہوا لگ جائے بس اور کچھ ہے تو اس کو لے جائیں گے فرشتے اور جہنم کے قریب سے چکر لگا کر لے آئیں گے اس کو اب پوچھو اب کیسی زندگی گزری تو جواب میں وہ کہا گا کہ یا اللہ میں نے تو خوشی کی شکل ہی نہیں دیکھی آرام کی شکل ہی نہیں دیکھی میں تو ساری زندگی پریشانی میں تکلیف میں اور غم اور سر میں میں گزری جہنم کے قریب سے گزر کر جو ذرا سی اس کی ہوا لگے گی وہ سب ساری زندگی کی آفیتیں بھلا دے گی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمت اس واسطے اگر زندگی میں مل بھی گیا چین ہو گیا سکون ہو گیا راحت بظاہر مل گئی لیکن آخرت میں بربادی ہوئی تو آفیت تو نہیں اس لئے رسول کریم سنو تعالیٰ پہلے مہم رہے کہ اللہ آفیت دیجئے پہلے قائم دین میں آخرت کی دین کی آفیت یہ بڑا اہم معاملہ ہے جو ہم لوگوں کے خاص توجہ کا طالب کہ آفیت میں گھر والوں کی آفیت میں گھر والوں کی آفیت میں دنیا کی آفیت بھی داخل ہے اور دین کی آفیت بھی داخل اگر دنیا کے اعتبار سے تو آفیت میں ہیں بظاہر گھر والے بہن بھائی ماں باپ لیکن دین کے اعتبار سے آفیت میں نہیں عقید خراب ہیں عمل خراب ہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کرتے حرام حلاج میں تمیز نہیں کرتے تو یہ آفیت نہ ہوئی جیسا میں نے عرض کیا لہذا ہر انسان کو تعلیم دے دی اس دعا نے تعلیم دی کہ اپنے گھر والوں کی بھی دنیا اور آخرت دونوں کی آفیت کی فگر کر آج اس میں بڑی کوتا ہی کہ زیادہ فگر اور دور دوب اس بات کی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میری اولاد یہ قابل ہو جائیں اور اچھی ملازمتیں ان کو مل جائیں اچھی تجارتیں ان کی ہو جائیں دنیا کا اعتبار سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں مال دولت ان کو خوب مل جائے یہ فگر تو رہتی ہے لیکن دیندار ہو جائے اور دین کے اعتبار سے حافیت میں آ جائے کہ گناہوں سے بچیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کام کریں اس کی فکر جو ہے وہ اس درجے میں نہیں ہوتی یہ فگر نہیں ہوتی اچھے خاص پڑھے لکھے نمازی بزرگوش تعلق رکھنے والے وہ اپنے اولاد کے معاملے میں بے پروان اولاد کہاں جا رہی اس کی طرف فگر نہیں کر اور اس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہوتی رہتی ہے اللہ بچائے جہنم کی طرف جا رہی اللہ ایک جملہ کہیں لکھا دیکھا کسی نے بڑا حکیمان جملہ لکھتے لگایا ہوا تھا کہ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا یہ فکر تو ہر ایک انسان کو ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا لیکن یہ فکر نہیں ہوتی کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا بنے گا یہ فکر تو کہاں سے کھائیں گے کھائیں گے کس جگہ رہیں گے کیا ہوگا یہ فکر تو پڑی ہوئی ہے لیکن جب وہ خود مریں گے اور مرنے کے بعد اللہ تباری وہ تعلیٰ یہاں پیشی ہوگی تو اس وقت میں ان کے کیا بنے گا اس کی فکر کرتے نہیں زیادہ فکر تو اس بات کی کرو کہ جب وہ مریں گے اور آخرت کی زندگی عبدی زندگی سامنے آئے گی تو کیا بنے گا اس کی فکر کرتے نہیں یہ بڑی بے وقوفی کی بات قرآن کریم فرماتا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی پابندی رکھو تو اے ایمان والوں اپنے جانوں اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے دونوں کام ضروری ہے لہذا یہ جو آج کل ایک مزاج بن گیا ہے کہ دنیا بھی خوشحاری کی طرف توجہ ہے آلات کی لیکن اس کے دینی طور پر بگڑنے کی فکر نہیں